بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چنوں کے پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ چنوں کا پلاو ہم دے ہی سٹائل جیسا بنا کر تیار کریں گے گھر پر ہی بہت ہی لذیذ اور شاندار سا پلاو تیار کر سکتے ہیں گرمیوں کی یہ تو بہت ہی سپیشل ڈیش ہوتی ہے ہر ایک کو چنے کا پلاو تو بہت ہی پسند ہوتا ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے جس کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے اب ہم اس کے اندر دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے تھے جس کو سلائز میں میں نے باریکس کاٹ لیا تھا اسے ایٹ کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے پیاز کو اتنا پکانا ہے فرائے کرنا ہے کہ پیاز نرم ہو جائے جیسے ہی پیاز نرم ہونا سٹارٹ ہوگا ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر تیز پتے دو عدد لونگ چھے عدد ایک بادیان کا پھول دس سے بارہ دانیں یہاں پر ثابت کالی مرچ چار عدد یہاں پر میں نے ڈالی ہے سبز الائچی ایک بڑی الائچی دو دارچینی کے سٹک اور ایک بڑا چمچ میں نے یہاں پر زیرہ لیا تھا سفیز زیرہ اسے ایٹ کیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور چمچ چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے لائٹ سا براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن ہم نے نہیں کرنا جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اچھی طرح اب ہم اسے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر تین عدد ٹیماتر میں نے لیے تھے میڈیم سائز کے جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا اس کو ایٹ کریں گے اور اچھی طرح ہم نے ٹیماتر کو جو ہے فرائے کرنا ہے پیاس کے ساتھ لسن ادرک کے ساتھ کے ٹیماتر جو ہے اچھی طرح سے نرم ہو جائے اب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے ون اینڈا ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون میں یہاں پر کالی مرچ کٹی ہوئی ایٹ کر رہی ہوں آپ نے پیسی ہوئی ایٹ نہیں کرنی کٹی ہوئی ایٹ کرنی ہے ون ٹی سپون یہاں پر دھنیا پاودر ایٹ کیا ہے اور ون اینڈا ہاف ٹی سپون میں یہاں پر نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کیجئے گا اور اب میں نے یہاں پر جائفل اور جویتری کا پاودر ایٹ کیا ہے ون فور ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں یہاں پر بڑی لائچی اور دارچینی کا پاودر ایٹ کر رہی ہوں اس کا جو فلیور ہوتا ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہاں پر اب میں ون فور ٹی سپون ہی کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرا ایٹ کیا ہے میں نے چھے سے ساتھ میں نے ہری مرچلین تھی جس کو میں نے اس طرح سے درمیان میں سے کٹ لیا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ لیا تھا درمیان میں سے اس کو ایٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم چمت چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے یہ دیکھئے اچھے طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے جیسے ہی یہ تمام مسالیں ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائیں گے تو ہم اس کے اندر یہ میں نے اچار لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں اگر آپ کے اندر گھر کا ڈلا ہوا اچار ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آم کا اچار ہے کچھ ویجیٹیبلز جیسے گاجر ہوگی لیمو ہے اور گاجر ہے اور آم کا اچار ہے مکس اچار ہے یہ یہ میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اب ہم اس اچار کو ان تمام مسالوں میں مکس کریں گے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اچھی طریقے سے ہم نے اچار کو تمام مسالوں میں مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد چولے کی جو فلیم ہے ہم لو کر دیں گے اور اس کے اندر اس کے بعد ہم دہی ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور اس کے بعد ایٹ کیا ہے دہی کو اچھے طریقے سے مسالے کے اندر ہم مکس کریں گے اور جب یہ یک جان ہو جائے گا تو ہم میڈیم فلیم کر دیں گے دوبارہ سے اور ایک چکن کا کیوب ایٹ کریں گے چکن کا کیوب ایٹ کرنا ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ایٹ کیجئے ورنہ سکپ کر دیجئے اس کو آپ چکن کیوب کی جگہ آپ کوئی بھی یخنی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ مٹن کی بیف کی چکن کی کسی بھی قسم کی آپ یخنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ یہ استعمال کریں آپ ان تمام چیزوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یخنی اور چکن کیوب کو اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں پر میں نے ایک پاؤ کے قریب چنے لیے تھے اور جس کو میں نے میٹھا سوڈا ڈال کر رات بھر بھی گو دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں نے ابال لیا ہے ہمارا مسالہ بھی میڈیم فلیم پر اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے خوشبو اتنی شاندار آ رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی ہے ہری مرچو کی اچار کی اور چکن کا کیوب ڈالا تھا سب چیزوں کا فلیور مکس ہو کہ اتنی شاندار سمیل آ رہی ہے نا جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اب ہم اس کے اندر چنے ایٹ کر دیں گے ابلے ہوئے چنوں کو بھی ہم نے اس کے اندر دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے ڈھککن ڈھک کر اور اس کے بعد یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں چنوں کے مسالے کے اندر چنیں اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے آپ نے اتنا پانی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے جتنا کہ آپ نے چاول پکانا ہے جیسے کہ میں یہاں پر سات سو گرام چاول پکا رہی ہوں ہاف کےجی سے تھوڑا سا زیادہ چاول ہے تو میں یہاں پر ورنیڈا ہاف لیٹر پانی ایٹ کر رہی ہوں آپ نے جتنا چاول ہوگا اس کا ڈبل ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اگر چاول اچھا ہوگا تو ڈبل ایٹ کرنا ہے ورنہ چاول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جیسے ہی پانی میں بہت اچھی طرح سے اوبال آ جائے گا تو ہم اس کے اندر چاول ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے سات سو گرام چاول لیے تھے اور جس کو میں نے اچھی طرح پانی سے دو سے تین مرتبہ پہلے دھویا تھا تھنڈے پانی سے اور اس کے بعد تھنڈے پانی میں ہی میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا اب ہم وہ پانی نکال دیں گے اور صرف چاول کو ہم مسالے میں اٹ کریں گے یہ جو چنوں کا پانی اور مسالہ جو ہے ہم نے چنوں کا پانی اس کے اندر نہیں ڈالا ہم نے وہ پانی ڈالا ہے جو ایکسٹرا جو ہم ڈال رہے تھے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی جو ہے اُبلنا شروع ہو جائے اور چاول ہمارا 50% ڈن ہو جائے تقریباً 6 سے 7 سات سے 8 منٹ راؤنڈ آباوٹ آپ کو لگیں گے اس کو پکانے میں یہ دیکھئے سات سے 8 منٹ کے بعد تقریباً چاول جو ہے بہت اچھی طریقے سے ڈن ہو گیا ہے 50% اب ہم اس کو لو فلیم پر ڈھک کر پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ کے بعد ہمارا جو چاول ہے تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے یہ ڈن ہو چکا ہے نائنٹی فائف پرسنٹ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دھنیا پودینہ تھوڑا تھوڑا سا اور ایک سے دو ہری مرچ تھوڑی سی یہاں پر میرے پاس سپرنگ انین تھی یہ جو گرین پیاز ہوتی ہے اسے ایٹ کیا ہے میں نے باری کٹ کر جو بھی آپ کے پاس اس طرح کا آپ ایٹ کرنا چاہیں آپ کر لیں میں نے اس میں کوئی کیبرا وارٹر بغیرہ استعمال نہیں کیا تھوڑا سا میں یہاں پر فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں پانی میں مکس کر کے اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً بیس منٹ کے لیے دم فلیم پر پکائیں گے بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو اس طرح سے بیٹ دینا ہے کوئی بھاری چیز رکھ دیں اور اس کو بیس منٹ کے لیے آپ نے دم فلیم پر پکانا ہے یہ دم والی فلیم سے بیس منٹ کے بعد تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی شاندار سمیل ہے کہ آپ کی سوچ ہے بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے ایک ایک دانا چاہے وہ چنوں کا ہو یا چاول کا ہو کھلا کھلا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے چنوں کا پلاو تو ویسے بھی سبی کا فیوریٹ ہوتا ہے کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے جو گوشت نہیں کھاتے ان کے لیے چنوں کا پلاو تو ویسے ہی بیسٹ ہے ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار بہت ہی اچھے فلیور کے ساتھ یہ تیار ہوا ہے ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل دیگی سٹائل جیسا یہ بن کر تیار ہوا ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کیا آپ کو میری ریسپی کیسے لے گی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی